بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایہا کنہبود و ایہا کنستعیم اہدین الشراط المستقیم شراط اللہ دین انامت علیہم غیر المغروب علیہم و لفضال دین آمین یا رب العالمین اللہ جی ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں نہایت گندے اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما ہمیں اپنی بندگی کے صلیق آتا فرما شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفارت فرما برے دین سے بری بات سے بری رات سے برے انجام سے ہماری حفارت فرما سوی خاتمہ سے ہماری حفارت فرما اللہ جی یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں میرے پیارے رب آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر ایک مہتاج بنی کے دروازے پر حاضر ہیں میرے پیارے اللہ معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے معاف کر دیجئے میرے پیارے اللہ اس مہتل میں نوجوان بچے اللہ پھول جیسے جوانی رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں گرم گرم خون رکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں میرے پیارے رب میرے پیارے رب آج یہ گرم خون رکھنے والے جوان بچے اپنے گناہوں پر نادی مشرمندہ ہیں میرے پیارے اللہ پہلے زمانے میں سو سو سال کی عمر پانے والے لوگوں نے یہ پوری زندگی میں اتنے گناہ نہیں کیے جتنے کہ بیس بیس سال کی عمر رکھنے والوں میں کر ڈالیں اور پیارے رب کچھ گناہ ایسے ہیں جو ابھی تک نہیں ہو سکے ابھی تک نہیں ہوئے اور وہ اس میں نہیں کیے کہ ان سے نفرت ہے ان کو نہیں کرنا بلکہ ان کا ابھی موقع نہیں ملا اگر موقع ملتا تو شاید وہ بھی کر لیتے ہائے میرے پیارے رب ہائے میرے پیارے رب ہم تو لٹ گئے ہم تو چھن گیا کہ اللہ سب کو چھن گیا اللہ تہید آمن ہو گئے خالی ہاتھ ہو گئے اے میرے پیارے رب لٹے ہوئے قافلوں پر راستے کے انسان پرس کھا لیتے ہیں لٹے ہوئے مسافروں کو کھانا دے دیتے ہیں لٹے ہوئے مسافروں کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں لٹے ہوئے مسافروں کو کچھ توشہ دے دیتے ہیں اے میرے پیارے رب ہم لٹے پیٹے آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں آئے میرے پیارے رب تقویٰ لٹ گیا تنہائیوں کی عبادت لٹ گئی مقام احسان لٹ گیا مقام احسان لٹ گیا سبح پہ لٹ گئی ماں باپ کے خدمت لٹ گئی قرآن پاک کی تلاوت لٹ گئی کہ اللہ پرشید پڑھنا لٹ گیا ذکر کرنا لٹ گیا سب چھوٹ گیا آئے میرے پیارے رب کہ اللہ ہمیں توفیق تاہت دے دیجئے توفیق تاہت دے دیجئے توفیق اطاحت دے دیجئے توفیق اطاحت دے دیجئے اللہ جی ماف کر دیجئے رب کریم ماف کر دیجئے اچھے رب ماف کر دیجئے سہنے رب ماف کر دیجئے اچھے اللہ ماف کر دیجئے اچھے اللہ ماف کر دیجئے سہنے اللہ ماف کر دیجئے اچھے رب ماف کر دیجئے سہنے رب ماف کر دیجئے اپنا بنا لیجئے اپنا بنا لیجئے اپنا بنا لیجئے میرے پیارے اللہ ایک ماں کے پانچ بچے ہوں چار ساپ سترے ہوں گھر میں مہمان آنے والے ہوں اور ایک بچے نے نجاست کی ہو گندگی کی ہو اس پر مکھی بھی نکری ہو تو ماں کی سب سے زیادہ توجہ اس بچے کی طرف ہوتی ہے کہ اچھوں کو تو کوئی بھی گود میں اٹھا لے گا میرے اس گندے کی طرف کوئی دیکھنا بھی بسن نہیں کرے گا میرے پیارے اللہ جس ماں کا بچہ گندہ ہوتا ہے ماں کی سب سے زیادہ توجہ اس بچے پر ہوتی ہے اللہ جی ہم سب سے زیادہ گندے ہیں میرے اللہ آپ کے بندوں میں سب سے زیادہ گندے بندے ہیں اللہ جی توجہ فرما لیجئے آپ تو ستر ماہوں سے زیادہ مشکل و مہربان ہیں آپ توجہ فرما لیجئے آپ ہمیں معاف کر دیجئے آپ ہمیں دھو بھی بیٹا چانسہ بنا دیجئے دھو بھی بیٹا چانسہ بنا دیجئے اللہ ہمیں پاک کر دیجئے اللہ ہمیں صاف کر دیجئے مباب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے میرے پیارے اللہ ابھی تو نوجوان بچے کماتے بھی نہیں ہیں ابھی تو باپ کمائی پہ راج کرتے ہیں باپ کمائی کا ڈیزل اور پیٹرول پھوکتے ہیں باپ کمائی کا انٹرنیٹ پیکج پھولیتے ہیں اے میرے پیارے اللہ پھر بھی ہم باپ کی خدمت نہیں کر پاتے پھر بھی باپ تنائن اپنی بیٹک میں پڑا ہوتا ہے ہم اس کے پاس آکر نہیں بیٹھتے نہیں پوچھتے اببہ تمہارا کیا دکھتا ہے نہیں ان کے پیر دباتے نہیں ان کے سر پہ تیل کی مالش کرتے ماں جو صبح سے شام تک خادموں کی طرح باندیوں کی طرح نوکرانیوں کی طرح ہمارے پکوان تیار کرتی ہیں ہمارے کپڑے ووشنگ مشین سے دھوکے نکالتی ہیں پریس کرتی ہیں اس ماں کو نہیں پوچھتے امی آپ کو کیا خدمت کی ضرورت ہے امی آپ کو کیا چاہیے ہائے میرے پیارے ہم آج کے نوجوان بچے اور بچوں کو کیا ہو گیا یہ فون کے ہو کر رہ گئی انٹرنیٹ کے ہو کر رہ گئی میرے پیارے اللہ بچوں کو یہ توفیق دے دیجئے وہ محبت کے نظر سے روزانہ صبح سام ماباپ کو محبت کے نظر سے دیکھنے والے بنیں حدیث پاک میں ہیں جو بچہ بچی اپنے ماباپ کو محبت کے نظر سے دیکھے اس کو مقبول حج عمرے کا ثواب ملتا ہے حدیث کے محفرون ہے میرے پیارے اللہ بچوں کو اپنے ماباپ کو محبت کے نظر سے عظمت کے نظر دیکھنے کی توفیق عطا فرما کہ اللہ گھر جہنم کے نمونے بن چکے ہیں اللہ ان کو جنت کا نمونہ بنا لیجئے کہ اللہ گھروں کے اندر بہت سے ہماری ماں بہنیں ایسی ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن گود اولاد سے خالی ہے اللہ سب کو نرین اولاد عطا فرما بیٹی بھی عطا فرما اور بیٹے بھی عطا فرما کہ اللہ کتنے ایسے ہیں جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا لیکن میاں بینوں نے آج تک محبت پیدا نہ ہو سکی اللہ سچی محبت پیدا فرما سچی الفت پیدا فرما کہ اللہ کتنے ایسے ہیں جن کے بچے ہو چکے لیکن بچے نافرمان نکلے اللہ اولاد کے دکھوں سے ہی پارت فرما اولاد کو فرما بردار بنا دیجئے اللہ اولاد کو نیکوکار بنا دیجئے اے میرے پیارے رف اے میرے سوہنے رف ہم آج تک آپ کی دیوئی نعمتوں کا شکر ادا نہ کرسکے اللہ بروز محشر قیامت کے دن اگر ہم میں سے آپ نے ایک ایک تو تنہائی میں بلایا اور تنہائی میں بلانے کے بعد یہ کہا اے میرے بندے تم نے راتوں کی تنہائیوں میں اور راتوں کی خلوتوں کے اندر جنہ فرمانیاں کی تھی جو گناہ کیے تھے ہم نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی ویڈیو تیار کروائی تھی مووی تیار کرائی تھی کیا اس کو ڈسپلے پر دکھا دیا جائی کیا تم اس بات کو پسند کرتے اس کو دکھا دیں یا پھر اس کے بدلے تم جہنم میں جانا پسند کروگے تو پیارے اللہ ہم میں سے کوئی مائیک علاقہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ جو اس کو ڈسپلے کروانا پسند کرے سب کہہ گی اللہ نا نا پیارے اللہ مت کیجئے ایسا ہم جہنم میں کوئلہ بن جائیں گے ہم جل کر خاک ہونا پسند کریں گے لیکن اگر آپ نے دکھا دیا پیاری ماں دیکھے گی اور کہے گی ہائی میری چھاتی سے دودھ پی کر یہ کرتا تھا میری بچی ایسے کارنامے انگام دیتی تھی میرے پیارے رب میرے پیارے نبی دیکھیں گے شکل دائی میں میرا عمر کی ہو کر ایسے کام کرتا تھا میری پیارے اللہ میری سکے بھائی دیکھیں گے اور کہیں گے میرا بھائی بزرک پناہ پھٹا تھا اور تنہائی میں ایسا کام کیا کرتا تھا اللہ بڑی رسوائی ہو جائے اللہ بڑی رسوائی ہو جائے بڑی رسوائی ہو جائے اللہ ہم تو دنیا میں چار بندوں کے سامنے کی رسوائی تو برداشت نہیں کر سکتے قیامت کے دن میدار نشر کی رسوائی تو کیسے برداشت کریں گے اللہ جی بچا لیجئے 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 معاف کر دیس معاف کر دیس معاف کر دیس آج تو ہم دھو بھی پٹا چاند سا معافی کے ساتھ اٹھنے چاہتے ہیں اللہ شفائی کے ساتھ اٹھنے چاہتے ہیں پتوے کے ساتھ اٹھنے چاہتے ہیں پاکیس کی کے ساتھ اٹھنے چاہتے ہیں میرے پیارے اللہ دعوت ہی جی پیارے اللہ دعوت ہی جی پیارے اللہ پاکیس جی پیارے اللہ ابھی ابھی آپ نے بارش برشائی سارے پتوں میں درق کی سارے پتوں نے غسل کر لیا سارے پتے ساف شکرے ہو گئے اے میرے پیارے رب درقوں کو کون نہلاتا ہے درقوں کو کون غسل دیتا ہے درقوں کی گرد کو کون دھوتا ہے اے میرے پیارے رب آپ بارش برساتے ہیں سارے درق غسل کر لیتے ہیں سارے درق کا غسل ہو جاتا ہے اے میرے پیارے رب رحمت کے بارش برسا دیجئے اور ہمارے باطن کو اللہ پاکی جی اقوے کا غسل دے دیجئے اقوے کا غسل دے دیجئے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسلِ میت دے غسلِ توبہ کی توفیق عطا فرما اس وقت کے آنے سے پہلے لوگ ہمیں کفن پہنائیں لباسِ تقوہ پہننے کی توفیق عطا فرما اس وقت کے آنے سے پہلے کہ لوگ ہماری جنازے کی نمازیں پڑھیں کہ اللہ ہمیں اختیار سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما میرے پیارے اللہ وہ وقت کیسا ہوگا وہ منظر بھی کیسا ہوگا جب ہماری روح نکل جائے گی بینی الگ روحے گی بچے الگ پڑھیں گے دوستابہ الگ پڑھیں گے کہ تھوڑی دیر کے بعد مرد گھر میں داخل ہوں گے عورتوں پہ کہیں گے رونا بند کرو خاموش ہو جاؤ صبر کرو سور فاتحہ پڑھو تلاوت کرو عورتوں کو ایک طرف کونے میں کر دیں گے اور کچھ مرد لوگ ہمارے جسم کو گسل دیں گے ہمارے پہلے روے کپڑے جن کپڑوں کو پہن کر ہم ناس سے چلا کرتے تھے نکل سکتے ہوں گے تو نکالیں گے ورنہ کینچی سے کارڈ ڈالیں گے پھر ہمیں خوشل دیا جائے گا پھر ہمیں دو تین چازروں میں لپیٹ دیا جائے گا پھر ہمیں جنازے کی چار پائے پر لٹا کر ہمیں چار کنوں کے ذریعے سے گھر کے باہر نکالا جائے گا بچے الگ پڑھیں گی بیگے الگ پڑھیں گی اچھے الگ پڑھیں گے دوستہ ہواب الگ پڑھیں گے اہلے والے اگر تو الگ پڑھیں گے اور پھر کیا لے ہے نا پھر تم قدم کے فاصل پر ہمارے جنازے کو قبرستان میں رکھ دیا جائے گا اس کے بعد ہماری میت کو قبر کو تاری جائے گی تخت درست دیا جائے گے اور سب تکنے بھی نیر دیا رہوں گے سارے کے سارے تین تین مٹھی مٹھی ہماری قبر میں ڈال کے کھڑے اٹھائیں گے سب کے سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے پھر ہم ہوں گے فرشتے ہوں گے ہم ہوں گے یا تو عذاب ہوگا یا جنت کا گھڑا ہوگا آئے میرے پیارے رب میرے پیارے رب ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری قبر کو تفنانے سے پہلے اللہ جنت کا گھڑا بنانے کی فیصلے فرما دیجئے جنت کے بعد بنانے کا فیصلہ فرما دیجئے اللہ ہمیں بخشے وے گنہگاروں میں شامد فرما دیجئے کہ اللہ ہماری نسلوں کی مغفرت فرما دیجئے اللہ ہمارے گھر میں دین اور تقوی عطا فرما دیجئے ہمارے گھر والوں کو متقی بنا دیجئے ہمارے گھر میں دین کو زندہ کر دیجئے میرے پیارے اللہ کہ اللہ پیارے پیارے موجوان بچے نشے کی طرف جارے شراب کی طرف جارے چوہے کی طرف جارے کہ اللہ پیارے نبی ہوتے ایک ایک کے پیشانی کا بوسہ دیتے ایک ایک کو سینے سے لگاتے ایک ایک کا گریبان پٹڑتے اور سن جاتے میرے پیارے رب اب تو کوئی نبی آنے والا نہیں اللہ جو علماء ہے کہ اللہ ان کے زبان میں یہ تاثیر پیدا فرما جو بھی نصیحت کریں کہ اللہ ان کے دل پر اثر کرے میرے پیارے اللہ نوجوان بچوں کو اپنے مزرگوں کے ساتھ علماء صلحہ کے ساتھ وابست رہنے کی توفیق عطا فرما میرے پیارے اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنے سے رہے گے وہ بھی عطا فرما اللہ جی مانگنا نہیں عطا بن مانگی عطا فرما مانگنے کے ڈھنگ و سلیق عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقہی محمد و آلہی و اصحابہی اجمائین برحمتی کا یا رحم الرحیم